ہر شرشت تک ہر شرشت تک دائیں گے ہم پیدا عشق مودا کی دھوم دیکھئے میں دو خانے کھوڑا ہوں دو خانے ایک سبحان اللہ کیا جسے ہمارے ناظر صاحب خوب ادو پڑے ایک جزا جدار کیا جس کی ذمہ داری نفوس سے گلسیت ہو جائے دی گئی اب آپ اپنی ذمہ داری کا کیا طاقہ کریں کہ میں اسے کچھ نہیں جانتا میں آپ کا مہمان ہوں آپ کیسا ساتھ دیں گے میں ویسی بات کروں گا ہشر تک تک دالیں گے ہم پیدا عشق اور ناگی ہشر تک دالیں گے ہم پیدا عشق مولا کی دھوم مثل فارس نشد کے تلعی دراتے جائیں گے نشد کے تلعی دراتے جائیں گے یہ جشنِ عید ملا دنا بھی یہ کوئی بیعہ کام نہیں ہے یہ وہی کام ہے جسے میرے حضور تاج شریعہ گیا کرتے تھے یہ وہی کام ہے جسے میرے مفتیِ آزمِ اسلام کیا کرتے تھے یہ وہی کام ہے جسے سرکارِ آلِ حضر کیا کرتے تھے یہ وہی کام ہے جسے سرکارِ آلِ اسے بات کیا کرتے تھے یہ وہی کام ہے جسے سرکارِ غریب نواز والا کرتے تھے یہ وہی کام ہے جسے سرکارِ غوثِ آزم کیا کرتے تھے یہ وہی کام ہے جسے مولاِ کائنات کیا کرتے تھے یہ وہی کام ہے جسے تابعی کیا کرتے تھے یہ وہی کام ہے جسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے اور یہ وہی کام ہے جسے سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے جب سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے اور پیر کا دن تھا لوگوں نے پوچھا کہ اے میرے آقا آپ نے آج پیر کی دن جانور زرا کیوں کیا میرے آقا فرماتے ہیں کہ آج میری پینتارش کا دن ہے یہ وہی ملاد ہے جسے سرکارِ دوالم بھی منایا کرتے تھے یہ وہی ملاد ہے جسے مولاِ کائنات بھی منایا کرتے تھے یہ وہی ملاد ہے جسے اولیاءِ کرام بھی منایا کرتے تھے اور یہ وہی ملاد ہے جسے آج ہم سننی برینوی منا رہے ہیں اور اسی لیے تو میرے سرکارِ آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو آج اس طور میں میلاد مصطفیٰ سے جل رہے ہیں جو آج اس طور میں میلاد مصطفیٰ پر حملے کر رہے ہیں اسی کے لیے میں کچھ نہیں کہوں گا سرکار اعلیٰ حضرتہ ایک شیر کافی ہے کیا خود فرماتے ہیں کہ غیث میں جل جائے دل غیث میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کا کسرک یا رسول اللہ کی کسرک دیجئے تو میرے اعلیٰ حضرت میرے سرکار اعلیٰ حضرت جو مجھدید اعظم ہے میرے حضور اعلیٰ حضرت یہ وہ اعلیٰ حضرت ہے یہ عشق و ایمان کے وہ ایمان ہے کہ جب کلم اٹھاتے ہیں تو کیا خیم کہتے ہیں کہ اٹھا دو پردہ با 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 اٹھا دو پردہ اٹھا دو پردہ یہ کب کہیں گے یہ کب کہیں گے یہ کب کہیں گے جب سرکار اعلیٰ حضرت سلطہ اعلیٰ حضرت جب سامنے ہوں گے کبھی تو کہیں گے کہ اٹھا دو پردہ اٹھا دو پردہ اور یہ تو میرے امان ہے پردہ اٹھا پردہ اٹھا اور جب سرکار اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے عبدس کی زیارت ہوئی تو میرے امان کیا خوب فرما رہے ہیں ایسا تو میں سمجھتا ہوں لوگوں نے خوب خوب فرمایا لیکن عالی حضرت کی زبان وہ زبان ہے جب کوئی امانی اپنے کان سے سنتا ہے اور جب اس کے دل میں اترتا ہے تو اس سننی کا دل دل نہیں رہتا وہ عشق کا مدینہ بن جاتا ہے میرے امام کا کلام تو وہ کلام ہے کہ میرے امام جب دیکھتے ہیں جب میرے امام کی نظر پرتا اٹھا پرتا اٹھا اور جب میرے امام کی نظر جب میرے آقا کی لگوں پر پڑے تو کیا خوب فرما رہے ہیں کی پتلی پتلی گلے پتلی پتلی گلے خدسی کی پتیا پتلی پتلی گلے کیا شیر یاد رہی ہیں آپ کو ساتھ میں کہیں پتلی پتلی گلے خدسی کی پتیا ان لوگوں کی مطافت پہ لاکھوں سر یہ میرے امام ہے جب پرتا اٹھا تو کیا خوب فرما رہے ہیں اور پرتا جب اٹھا پرتا اٹھا تو میرے آقا نے کچھ فرمایا میرے آقا نے جب فرمایا تو میرے امام نے سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک کو دیکھا اور پھر فرماتے ہیں زبانِ مبارک کے تعلق سے تمہیں ابھی بتاؤں گا لیکن ابھی پہلے اس بات پر غور کریں کہ سرکارِ عالی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ زبان وہ زبان جس کو کن کی کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اور جب میرے امام سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے عاشق کیوں ہیں تب بھی میرے امام خاموش نہیں رہتے میرے امام فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہ اچھی کروں کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے تو جہان ہے جان ہے تو جہان ہے اور جب میرے آقا سرکالِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زبانِ مبارک ہوتی ہے جب ان کی زبانِ مبارک میرے آقا دیکھتے ہیں میرے آقا تو وہ ہے اگر کسی کے لئے یہ میرا عقیدہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ اگر سنیوں کے لئے اگر سرکالِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانِ پاک کو بھی ہلا دے تو وہ جنتی ہو جایا رہتا ہے لیکن لیکن کچھ ایسے نشدی بھی ہیں کچھ ایسے خرفات بھی ہیں جو اپنی زبان کو ہلا رہے ہیں ان کی زبان تو اس قدر گنڈی ہو چوئی ہے کہ اگر ان کی زبان ہلتی ہے تو من کرتا ہے کہ زبان کو نہ کٹے بلکہ ان کو کٹ کر رکھ دیا جائے ان کو کٹ کر رکھ دیا جائے اور یہ نشدی کے لئے بھی میرے امام خاموش نہیں رہے جب قدمِ رضا خنجرِ رضا جب چھلتی ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتی اور کیا خوب فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا تجھ سے اور جنت سے کیا یہ وہاوی جو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو ارے میں کہتا ہوں کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو میں تو رسول اللہ سے مانگو میں تو رسول اللہ سے مانگو میں تو رسول اللہ سے مانگو گا یہ وہاوی جو ہیں جو صرف چلم چلی بھوپال تلی میں اپنا دن گزار کیا کرتے ہیں یہ وہاوی کے لئے یہ نشدی کے لئے میرے امام خرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاوی ہٹ وہاوی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاوی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ یہ تو میرے امام ہیں اور میں اپنی بات پر آ جاؤں کہ میں نے جو آیتِ کریمہ پڑھی اے اللہ ہمیں زیدھے راستے پر چلا کچھ نشدی کچھ اندھے جنہیں سیدھا راستہ دکھتا ہی نہیں ہے وہ اندھے ہو گئے ہیں ان کے آنکھ میں جہنم کی آنکھ چلی گئی ہے انہیں دکھا ہی نہیں پڑتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا اب پیزے دیکھو گے ہم سنیوں نے ہم بھرے لویوں نے راستہ دیکھ لیا کیا دیکھا سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہِ کرام تشریف لائے قابعین تشریف لائے اہلِ بیت تشریف لائے اولیاءِ کرام تشریف لائے سرکارِ بھرے سرکارِ حریب نواز تشریف لائے سرکارِ اعلیہ حضرت بھی تشریف لائے اگر آج اس قوم میں ہمیں سیدھے راستے پر چلنا ہے تو ہمیں حضورِ تاج شریعہ کے دامن کو ڈھامنا ہوگا اگر ہمیں سیدھے راستے پر چلنا ہے ہمیں مفتی آدمِ اسلام کو ڈامن کو ڈھامنا ہوگا اور ہمیں اگر مفتی آدمِ اسلام کو ڈامن کو ڈھامنا ہے تو سرکارِ اعلیہ حضرت کے ڈامن کو بھی ڈھامنا ہے اور جنہیں سرکارِ اعلیہ حضرت کے ڈامن کو ڈھاما اس نے سرکارِ غوثِ عظم کے ڈامن کو ڈھاما ہے تبھی ہمیں ملے میں فرما رہے ہیں کہ قادرین قادرین جو ہمیں اُڑا اگرے اپنی قزم правильно پہلے پہلےマ کے عواض کے میرے ہماری کو دھما اس نے سرکارہ آزم کے دھما سرکارہ آزم سے دھما اب بتاؤ آپ نے صفحہ علیچے grandfather ہم سنیوں کو سیرا گاست پر سمجھ بڑی آگا ہے اور اولیاء کرام کی جماعت سرکارے گاہی شریعت کی جماعت سرکارے گاہی شریعت کی جماعت سرکارے گاہی شریعت کی جماعت اور اولیاء کرام کی جماعت ہمیں سرات المستقیم پر چلا بنا دیئے اور جو لوگ نہیں سمجھے ہیں کہ ہم رضا والے تک تک ہی رہیں گے جب تک کی آلہ حضرت کے مانیں گے تو یاد رکھو کہ جو آلہ حضرت کے خاندان کے دور کے چھوٹے بیٹے جو ہیں اگر اُن کو اپنی گستاق ہوا اگر وہ مسئلہ کے آلہ حضرت والا ہے اگر اُس کا بھی مستاق ہوا تب کن تاجو شریعت کے نیوز ہوتے تو آلہ حضرت کے کیسے ہو جاؤں گے تمہیں پہلے نظری بڑھنے کے لیے سرکارے تاجو شریعت کے کامل کو تھامنا ہوگا اور سرکارے تاجو شریعت کے کامل کو تھامنے کے لیے سرکارے گوٹی ہے آجہ میں اسلام کے کامل کو تھامنا ہوگا گے اُس سے آلہ حضرت بڑھو آپ بنا رہی ہے تو میں پہنگان کی شکل میں آپ تک کچھ باتیں پہنچا رہا ہوں آج اس طور میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آلہ حضرت تو اپنی لوگی اس کے لیے کیا کرتے ہیں لیکن جب حضور احمدی آدمی اسلام کی بات آتی ہے تو حلق سمجھایا کرتی ہے حضور احمدی آدمی اسلام انہیں نظر نہیں آکے اور جبا حضور احمدی شریعہ کی بات آ جاتی ہے تو انہیں وہ کروڑ کا مطمئن سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ کروڑ تو دھوڑ کی بات اگر ہزار بھی ہزار بھی چھائے والے کی طرح پیسے پر بنا کرنے لیے مکال دوں گے تو بھی میرے حضور اکاری شریعہ کے جناسہ کا ایک پرسن مجمع نہیں لاپاؤگے ایک پرسن مجمع نہیں لاپاؤگے ہم حضور احمدی شریعہ کو ایسے ہی نہیں مانتے حضور احمدی شریعہ تو وہ تحمد شریعہ ہے جسے جن کو کسی اور میں نہیں سرکار احمدی آزم نے تحمد شریعہ بنایا جب حیدر آباد میں ایک بزرگ نے خواب میں سرکار احمدی آزم سے پاک پر دیکھا اور پچھا کہ اس وقت اس وقت اس وقت اس طور میں یہ قریب چھپی سپریل کے بعد اس طور میں آپ کا نائب کون ہے تو میرے سرکار احمدی آزم کیا جنگ فرماتے ہیں توجہ کہ میرا نائب سرکار میرا نائب بلے نیتا احمد جلسہ ہے میرا نائب بلے نیتا احمد جلسہ ہے کس کا نائب سرکار احمدی آزم کا نائب پھر پوچھا اچھا حضور یہ بھی بنا دیجئے کہ سرکار آلہ حضرت کے بعد اور کون آدم نائب ہے تو سرکار احمد فرماتے ہیں کہ جو میرا شبیح ہے جو میرا شبیح ہے بلے نیتا نہیں پورے ملک کا مجدیے آزم ہے مجدیے آزم اسلام کہا جاتا ہے وہ میرا نائب ہے اور پھر پوچھا کہ اس وقت اب اس وقت اس دور میں مجدیے آزم اسلام کے بعد کون نائب ہے تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس جملے پر یہاں سب کوئی مزل جائے گا اور کونے کی سرکار نے اسے آزم فرماتے ہیں کہ بڑے نیتے احمد رسا کے بعد مصطفیٰ علیہ کے بعد میرا نائب کوئی اور نہیں ہے میرا نائب بڑے نیتا کرنا ساکھا مصطفیٰ علیہ کے بعد مصطفیٰ علیہ کے بعد اسے محبت مصطفیٰ علیہ کے بعد بڑھئیے کا آپ کا نظر ہے اور ایک شیر دیکھیں یہ شیر پہ میری کے توجہ پڑی تو آپ خوب دیکھیں کہ سرکار آلہ حضرت نے ایک شیر یہ تھا کہ تیری نسلے باق میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے باق میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے بینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا جب یہ شیر بڑھئیے کے این اگر ازا نے کہا تو اس شیر کو کہنے کی برطت کیا ملی کہ جب یہ شیر کہا تو جب بڑھئیے میں جب یہ شیر کہا گیا تو سرکار آلہ حضرت کے قرم اس قدر ہو گئی بڑھئیے پر کہ جب بڑھئیے میں بچہ پیدا ہو رہا ہے تو جب بڑھئیے میں بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے چہرے کو دیکھیں نور والا آلہ کا ہو رہا ہے آپ اسی اور پر نہ دیکھیں میرے حضور حجد علیہ السلام کو دیکھیں حضور حجد علیہ السلام کا وہ شیر ہے کہ جب گلیوں سے چلا کرتے تھے تو آپ نے چہرے پر نقاض دار لیا کر رہا ہے کیوں کیونکہ جب میرے حضور حجد علیہ السلام کو جب غیر مسلم دیکھا کرتے ہیں چہرہ دیکھتے ہیں قدموں میں پڑھ جھڑتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ میرے حضور حجد علیہ السلام اپنے آقا کا قرمہ پہا دیئی ہے یعنی سلسلہ چلتا جاتا ہے میرے مصطفیٰ رضا تھا میرے مفتی اعظم اسلام کی دو عاشق تھے کیا جب ان کے چہرے کو لوگ دیکھتے ہیں تو لاکھوں لاکھ کا مجموع لاکھوں لاکھ کا مجموع حضور مفتی اعظم اسلام کے ہاتھوں پر پہے پہے احشرت حاصل کر لیا کرتا اور زمانے میں دیکھا زمانے میں دیکھا کہ تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نیوڑ گا تو مرلے پاک سے عواز آئی کہ اے احمد اعظم اے میرے صحابی قیس بن عبد الرشید کے آج جاؤ میری رحمتیں تم پر اس قدر بن گئی ہے بابا بچہ میں رحمتی رحمت اس قدر بن گئی ہے کہ جو کوئی تمہارے نواسے میرے مصطفہ رضا خان کے نواسے میرے آیا حضرت پر پوتر حضور اعظم شریعہ کے چہنے کو دیکھتا یہ کہتا بات میں کہ یہ کون ہے کہتا بات میں پہلے یہ کہتا کیا اے میرے آقا اے میرے حضور اعظم شریعہ جب آپ کا یہ آیم ہے تو سرکار غسل آسف کا کیا آیم ہوگو جب سرکار غسل آسف کا یہ آیم ہے تو مولا غسل آسف کا عالم کیا ہوگا اور جب میرے مولا علی کا یہ آیم ہوگا حسنین کریمین کا عالم کیا ہوگا تو میدانے میں شرمے دیکھیں گے لوگ کہ سرکار غسل آسف کا عالم کیا ہوگا تو یہ شیر کی برکت آج آنڈی پڑھے لی پر پرس رہی ہے اور اور آج ہم سننی ہم بڑھے لی میری مستقبو پہنے پریشانت نہیں کر رہی آپ کو نہیں کر رہی ہے تو آج ہم سننی ہم بڑھے لی جب میرادِ مستقبو مناتے ہیں سرکارِ آلہ حضرت کی محفل سجاتے ہیں اور میں یہ کہوں کہ محفل کسی کی بھی سجاتے ہیں لیکن ناک سرکارِ آلہ حضرت کی سناتے ہیں ناک سرکارِ آلہ حضرت کی سناتے ہیں اور جب ہم محفل سجاتے ہیں سرکارِ آلہ حضرت کی محفل سجاتے ہیں تو کچھ کلیوں کو کچھ سلاک کلیوں کو اس قدر پریشانی ہو جانی ہے کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پاتے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم عالی حضرت کی محفیل قیامت تک مناتے رہیں گے اور کیوں نہیں منایں گے میرے امام نے ہمیں عشق میرے آقا سرکار اکالا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کا طریقہ بتایا ہے ہمیں صحابہ اکرام سے محفت کا صحیحہ بتایا ہے ہمیں عدب سے سرکار اکالا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاة و سلام بیش کرنے کا نظریہ دیا ہے طریقہ دیا ہے اور وہ بتایا ہے کہ میرے امیشن میں جب سرکار اکالا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوگے کہ ہم سنیوں کو کس قدر سلام کرنا ہے کہ کاش محشن میں جب ان کی آمد ہو کاش محشن میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکر دے گا محشن میں جب ان کی شوکر دے گا سلامی آلہ حضرت سلامی آلہ حضرت پہلہ آلہ حضور کا جو شریعہ پہلہ آلہ حضور کا جو شریعہ محشن میں جب ان کی شوکر دے گا یہ تو میرے امام ہے کہ جو ہمیں صریفہ بتا رہے ہیں کہ تو میرے امام ہے جو عشق و محبت پہ بھی امام ہے عشق و محبت کے بھی امام ہے اور یہ وہ امام ہے کہ جنہوں نے جب کلم چلائی تو کیا خوب فرمائے جب کلم چلائی تو کچھ نشدیوں کو اس قدر خربلی مچ گئی کچھ وہاویوں کو کچھ دیوبندیوں کو کچھ دیوبندیوں کو بندیوں کو اس قدر پریشانی ہو گئی کہ وہ جب ان کے چہرے کے سامنے ان کے سامنے آلہ حضرت کا نام لیا جاتا تو ان کا چہرہ اس قدر بگڑ جاتا کہ ان کے چہرے کو دیکھنا اور بایدن خلا کو دیکھنا ایک جیسا ہو جاتا میرے امام کا نام تو وہ نام ہے کہ نشدیوں کے کانزدیوں کے کافلے میں خربلی ڈالتیا کرتا ہے میرے امام وہ امام ہے جنہوں نے ہمیشہ حق پہا اور اسی لیے آج اس طور میں صلحہ کلی بھی میرے امام سے پریشان نظر آ رکھے گئے میرے امام تو وہ امام ہے اب آئی کے آگے بڑھتے ہیں میرے امام کے بعد آپ زمانہ پائیں گے اُن سے آلہ حضرت میں ہے آپ ایک پیغام لے لے کہ میرے مردی آزم علیہ السلام وہ تقویہ وہ علم والے وہ تقویہ والے وہ سنتوں پہ عمل کرنے والے تھے جنہوں نے ہمیں حکم دیا کہ وہ تو حرام ہے فوٹو کھیچنا اور کھیچوانا دونوں حرام ہیں تو آپ بھی یہ پیغام لے لیں جو خوند حضرت مردیہ کے ماننے والا ہوگا تو میرے مفتی آزم علیہ السلام کو ماننے والا ہوگا وہ کبھی بھی فوٹو اور نیوز دور رہے گا تو اب آج یہ میں آج تو ایک بات بتاؤں کہ میرے مفتی آزم علیہ السلام کا دور آتا ہے میرے مفتی آزم علیہ السلام کا جب دور آتا ہے تو لوگوں نے دیکھا کہ میرے مفتی آزم علیہ السلام بھی جو شہداد شہزاد اعلیٰ حضرت ہیں فادی سے انہوں نے اعلیٰ حضرت ہیں جس طرح جا رہے ہیں رضیبیت کے ڈھنکیں پس رہے ہیں جس طرح جا رہے ہیں لوگوں کے ہاتھوں پر قید ہو رہے ہیں اس طرح میں بھی میرے مفتی آزم علیہ السلام سے حسد رکھنے والے لوگ موجود ہیں لیکن میرے مفتی آزم علیہ السلام بھی اپنے کام کو خوب انجام دیا کرتے تھے اور میرے حضور مفتی آزم علیہ السلام کا تقویٰ دیکھے کی مفتی نے پاک کی حاضری کے لیے جانا تھا آج تو لوگ فوٹو کھچواتے ہیں نا آج تو لوگ فوٹو بھی اس قدر کھچواتے ہیں کہ لوگ فوٹو دو دور کی بار فوٹو پر آنے کے لیے خود کا ایک چینل کھول دیا کرتے ہیں خود کا ایک چینل کھول دیا کرتے ہیں مسجدوں کا تو کوئی احترام نہیں مسجدوں میں ٹی ویوں کو لگوا دے رہے ہیں ارے وہ مسجد ہے تمہارے باپ آگھا نہیں ہے تم اس پر ٹی وی چلا رہے ہو تمہارے ٹی وی چلانے کا یہ عالم گزرا کہ آپ اور پڑے بڑے وی سے حکم آیا بڑے وی سے حضور مفتی شریعہ کا حکم آیا کہ دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی میں اتن کھول کے بات کرتا ہوں مجھے کسی کے باپ کبھی ڈرنے ہیں کیونکہ میں حق بولتا ہوں اور ہمیشہ قیامت تک ہی حق بولنگا کیونکہ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤ بڑے وی سے حکم آیا بڑے لوگ پریشان لیتے ہیں کہ دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی سنیت کا کارل کر رہی ہے سنیت کو بڑھا رہی ہے غیر مسلموں سے غیر مسلمانوں کی جمعات کو بڑھا رہی ہے تو میں ایک بات بتاؤ کہ وہ کام بلکھلے کر رہی ہے لیکن مسئلہ کے آلہ حضرت کا کام نہیں کر رہی ہے اب لوگ کہیں گے کہ مسئلہ کے آلہ حضرت کا کام کرے گی تو ہی سنیت رہی ہے ہاں ہاں جو مسئلہ کے آلہ حضرت کا کام کرے گا وہ ہی سنیت رہی ہے اب میں آپ کو بتاؤ کہ سنیت دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی پر حکم کیوں لگایا گیا ہے میں ایتن کھل کے بتا رہا ہوں آپ دیکھیں کی مدنی چینل کھولا گیا ہے کھولا گیا مدنی چینل آیا ہے اور غالباً ملک شام میں یا ایراد میں ایک فلم ملائے گئے ایک فلم ملائے گئے جس کا نام رکھا گیا محمد رسول اللہ علیہ وسلم یہ حمد کہاں سے آئی یہ حمد کہاں سے ہو گئی جب ان کافیوں نے ان یہودیوں نے دیکھا کی جب ان لوگوں میں فوٹو اور ویڈیو تو دور چینل کھل جا رہے ہیں تو کیا ہمیں ایک فلم نہیں بنا سکتے ہیں اب اس میں بھی لوگوں کی مسلمانوں کی دلوں میں ایک خیار آیا کہ اگر فلم بنی ہوگی بھلے بھستاقی ہوگی چلو دیکھا تو جائے پھر جاکر ہم رد کریں بہت پرانی بات ہے لیکن اگر بات سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ اس سمجھ کر ضرور کریں تو فلم بنائی گئی لوگوں نے دیکھا اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہاں اس محفل میں جتنے بھی حاصلی ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں کہ ہر کوئی ہو چاہے نمبر ہو چاہے سامنے ہر کوئی مجھے بتائے کہ کون کون سرکارِ والم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے اس کی زیادت کرنا چاہتا ہے سب ہی کرنا چاہتے ہیں سوحان ہم سننی اپنے آقا کی اپنے آقا کی دیتار کے لئے ہی تو قبر پہ جاتے ہیں تو آپ اپنے ذہن کو کریں کہ فلم بنائی گئی لوگوں نے کچھ مسلمانوں نے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے فلم دیکھا ہوگا تو کوئی صورت بھی تو دیکھی ہوگی اب وہ مسلمان وہ سننی جب تصور کرے گا تو ہم سننی جب تصور کے عالم میں مدینہ پاک پہنچاتے ہیں تو اب جب ہم سرکارے کو عالم حضرت اللہ علیہ وسلم کی چہرے ابتد کی زیارت کے لئے تصور کریں گے تو ہماری تصورات کہاں تک پہنچے گی جب اس فلم کو دیکھ لیں گے اس یہودی کی بنائے ہوئے چہرے کو دیکھیں گے تو ہمارے ذہن میں ایک چہرہ رہے گا نا تو ہم اپنے آقا کے دیتار سے محروم رہ جائیں گے تو یہ گستافی ہوئی کی نہیں ہوئی ان گستافوں کو growsمت ملی کیسے ان گستافوں کو اگر ہمت ملی تو ان دعوتیں اسلامی سے ملیں یہ دعوت اسلامی اپنا کام کا نہیں ہے یہ دعوت اسلامی کا مشن مسلک معلومہ حضرت کا مشن نہیں ہے مسلک معلومہ حضرت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مسلک معلومہ حضرت سن تسلطہ ملشفلہت کا کام نہیں ہے مسلک معلومہ حضرت تو وہ معلومhoot کا معلوم نہیں ہے idamente عالح Payаниٰات کا معالم ہے کسی کے لیے کسی کی پیرو مشہد نہیں فرماتے لیکن خاندان برکات کی زندگار والے رسول مہرے بھی فرماتے ہیں کہ چشموں چراغ خاندان برکات ہے آلہ حضرت وہ آلہ حضرت جس کو چشم چراغ دیکھنا بھی جلنا بھی چشموں چراغ خاندان برکات ہے آلہ حضرت وہ آلہ حضرت جس کے لیے میرے سرکار وارس پاپ اپنے گتی کو چھوڑ کر کھرے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس کو محبت کا امام آ رہا ہے وہ آلہ حضرت جب مموئی کی سرزمی پر آلہ حضرت جاتے ہیں تو جب مولانا سنفی شاہ نقش بندی رحمت اللہ ہی دار آلہ جو سلسلہ نقش بندیوں کے کافی بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کی باردان میں حاضر ہوتے ہیں اور سترہ لینگویج میں ان سے گفتبو کرتے ہیں اور حضور برعان ملت وہی پہ تشریف فرما تھے حضور برعان ملت وہی پہ تشریف فرما تھے جب آلہ حضرت جانے لگے تو جب حضور برحان ملت سوفی شاہ نقش بندی رحمت اللہ علیہ کے قدم بوسی کے لیے پہنچے اور کہنے لگے کہ اے حضرت میرے لیے دعا کیجئے اور کچھ ہدایت کیجئے تو وہ سوفی شاہ نقش بندی رحمت اللہ تعالی جو سلسلہ نقش بندی کے بھی کافی بڑے بزرق ہیں کیا خوب فرماتے ہیں کی سنو اگر تمہیں تم یہ چاہتے ہو کی ہمیشہ حق پر رہو اور لوگ تم سے فیل آخر کریں تم سے لوگ دین کے فیل سے مالا مال ہو جائے تو کبھی بھی وہ مولانا احمد رضا کا دامن نہ چھوڑنا اور دنیا نے دیکھا کی حضور برحان ملت جت آلہ حضرت کے دامن کو تھامن نظر آ رہے ہیں دنیا حضور برحان ملت کے دامن کو تھامن نظر آ رہے ہیں تو آپ گوھر پریں سلسلہ نقش بندی کے بزرد کیا پیغام دے رہے ہیں کی جو کوئی حضور آلہ حضرت کے یعنی مسلک آلہ حضرت کے دامن کو تھاما رہے گا لوگ قیامت کا دامن تھامنے والے کے دامن کو تھام کر لوگ چلتے نظر آئے گے اگر تیدن سرات المستقیم پر چلنا ہے تو مسلک آلہ حضرت کے دامن کو تھامنا ہو گا تو میں بات کروں کہ یہ دامت اسلامی مسلک آلہ حضرت کے مغلق نہیں ہے اور کچھ لوگ اس دور میں نے دیکھا کہ کچھ صوفی حضرت کی خاص توجہ میں میں جب اچھا میں آج سے قریب دو تین سال پہلے یہ یہ سید سراوہ سے گزر رہا تھا وہ مدرسے میں رکنا ہوا تو اتفاق سے جامیہ اظہر کے وائس کانسلر شاہد آئے ہوئے تھے اور میں نے دیکھا کہ وہ صوفیوں کا مدرسہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ صوفیوں کا مدرسہ ہے بلکہ وہ تو صوفیوں کا مدرسہ ہے وہ صوفیوں کا مدرسہ نہیں ہے میں یہاں کے لوگ کی سن کر نہیں بول رہا جامیہ اظہر کے وائس آئے ہوئے تھے ان کے آنے میں کچھ قصیدیں پڑھے جا رہے تھے اور کس قدر پڑھے جا رہے کہ لوگ اپنے حاص سے بڑے بہت کے علماء دھول بجا کر ان کا مطلب استقبال کر رہے دھول بجا ایک یہ دیکھا وہاں سے میرا من تھوڑا لگا کی اندر نہیں جانے لائے گی لیکن پھر بھی لوگوں نے کہا چلتے ہیں دیکھتے ہیں زہر کی نماز کا وقت آیا یہ سوفی کیسے سوفی داریوں کا پتا نہیں ارے داری نہیں یعنی عشق مصطفہ نہیں میں تو صاف کہتا ہوں داری نہیں عشق مصطفہ نہیں نوجوار آج کا یہ جو طبقہ ہے یہ جو داری نہیں رکھ رہا ہے میں اس پر مصطفو نہیں کر رہا میں اپنی بات کو اس قدر کر رہا ہوں کی وہ سوفی کیسے سوفی کی نماز بڑھا رہا ہے داری تقریر ہو رہی تقریر کے بعد ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ تقریر کے بعد نارے لڑتے ہیں نارے لگے اچھا ٹھیک ہے مسئلہ کے عالی عزرت کے نارے نہیں لگے چلو سمجھ میں آیا تم بغز والے وہاں سے چلتے ہیں لیکن یہ کون سا ہے یہ کون سا شیطانی طبقہ وہاں بس گیا ہے جو تقریر کے بعد تالیہ بجایا کرتا ہے تقریر ہو رہی ہے کہ مزاق ہو رہا ہے وہ اپو وہ سب کا باپ ہے نہ جانے اس کی کتنی اولاد ہیں نہ جانے اس کے کتنے باپ ہیں وہ کوئی شوفی نہیں ہے وہ بلکی کوفی ہے وہ کوفی ہے میں نے دیکھا یوٹیوب پہ میں نے دیکھا کہ وہ سجدے کروار رہا ہے ارے تم کیا ہو تم کیا ہو تم اپنے آپ کو مازل خدا مان رہے ہو کس نے جائز کر دیا اچھا ٹھیک ہے یہاں تک بات آئی اب لوگ کہیں گے بنارس سیخ سید صاحب آئے تھے پتہ نہیں کیا سمجھ رہے آیا اب رضوی تو ہے لیکن رد کر کے چلے گئے لیکن یہ رد نہیں ہے کہ میں آپ کو ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ کوئی صوفی نہیں ہے صوفی جو ہوتا ہے وہ کلندر ہوتا ہے وہ کوئی صوفی نہیں ہے جو قدموں کو چومنے پر مجبور کرے اپنے آگے سجدہ کروائے اور کبوالی جب ہو تو ایک ہوتا ہے ورزب میں آنے اور ایک ہوتا ہے ناچنا وہ تو نچنیا ہے نچنیا وہ ناچتا ہے میں کھل کر کہ رہا ہوں کھل کر نمبر دے دینا میں بھنارے سے صحیح سلاوہ آکیرے آجاؤں گا مجھے کسی کے بار پہ ڈر نہیں ہے میں حضور آج شریعہ آج 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 موسیقی جی مائک اوپریٹر سے بزانش ہے کھوئی آواز کو ورہا دے رہوز بھی کرنی آگئی ہے آواز کو ورہا دے آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھیں کہ یہ طریقت رہبر راہ شریع آل رضا نماز عظم وخلیفہ حضور تاج شریع حضور محمد اللہ وعلانہ محمد جو ممبری کی سرزمی سے تشریف لائے ہیں آپ ان کی ماتے کی نگاہوں سے زیارت کریں اور میں اپنی بار پیانے آگئے کی وہ سب کے اپو سب کے اپو نہ جانے کتنے کے اپو نہ جانے کتنے کے اپو اب مجمع سے آواز چاہیں گے نہ جانے کتنے کے اپو حضرت کی نوچو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا کی جو اپنے آگے سجدہ کروائے جو اپنے قدموں کو چمائے اپنے قدموں کو بوسا لے پر مجبور کریں اور ہو جو ناچے وہ کبھی سوفی نہیں ہو سکتا وہ کوفی ہے اور ایسے ہی لوگوں کے لیے میرے حضور تاج شریعہ نے فرمایا ہے کی سلحہ کلی نبی کا نہیں سنیو سلحہ کلی نبی کا نہیں سنیو سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے یہ بہی سلحہ کلی ہے جو کی اپنے مدنسوں میں جو تعلیم لیا کرتے ہیں وہ تعلیم ان کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ تعلیم بھی اپنے تک ہوتی ہے تین سال پہلے جب آیا تھا میں نے پتا کیا کہ یہاں پر پڑھائی وغیرہ کیسی ہو رہے ہیں جب پتا کیا تو پتا چلا یہ جو مجھے پتا چلا آپ بہتر اب آپ بتائیں گے مجھے پتا چلا کہ اس مدرسے میں سرکارِ آلہ حضرت کا کلام مصطفیٰ جانے رحمت پڑھنا منا ہے مجھے یہاں پتا چلا کہ اس مدرسے میں سرکارِ آلہ حضرت کا یہ مشہور زمانہ کلام مصطفیٰ جانے رحمت پڑھنا منا ہے اب مجھے بتاؤ کہ جو اپنے آپ کو سنگی کہے اور سنگی کے بعد وہ اس قدر سنگی نہ ہو وہ صرف سن ہو اور لاکھوں کا باپ ہو عبدو ہو عبدو اور عبدو نہیں خبو ہو اسے صرف خانہ ہو بلے ممبئی کے سنگی عبدو الوسیمیہ نے کہا وہ عبدو ڈمپو خبو ہے اور واقعی کہ وہ عبدو ڈمپو خبو ہے جو عبدو ڈمپو خبو ہو وہ عبدو آگے شجدہ کروائے وہ سننی نہیں ہے ان کی بات میں کبھی متانا اگر تمہیں کسی کا تامن تھامنا ہے اگر تمہیں دیکھنا ہے اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی ہمیں مسئلہ کے عالی حضرت سے چھوڑ سوڑا ہے اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کس سلسلہ قادریہ تر سرگارِ غوثِ عظم کے تامنے پاسٹر اگر ہمیں کوئی چھوڑ سوڑا ہے وہ کوئی اور یونی ہے وہ موڑے گا جو مسئلہ کے عالی حضرت پہ ہوگا وہی موڑے گا اندارِ عالی حضرت کو آج دیکھیں ان کا بچہ بچہ ان کے چہرے میں مدیر پاک کی وہ کرم ہوئی کہ ان کے چہرے چہرے میں نور بہت ساہا ہے میں نے ابھی وہ شیخ کہا کہ تیری مسئلہ بات میں ہے بچہ بچہ نور کا وہ نور کا جو کرم مدیر پاک سے ہوا وہ سجدوں پر تو ہو ہی گیا بلکہ ہم رزویوں پر آلے وجہ پر بھی ہو گیا آپ حضرت کی چہلے کی زیادہ کریں اور میں ایک بات بتاؤں ایک بات بات کر اپنی بات کو حتم کروں کہ حضور تاجر شریعہ کا جو یہ پیغام ہے یہ پیغام بلکل حق اور بلکل سچا پیغام ہے یہ پیغام بلکلیو پر یہ اتنا ضروری ہے کہ جتنا ہم لوگوں کے لئے ہوا اور پاہی ذائیب ہیں یہ پیغام کیا ہے یہ پیغام بakis ہیں مسئلہ کے عالی حضرت پر قائم آئے یہ مسئلہ کے عالی حضرت کیا ہے مسئلہ کے عالی حضرت مجھے آپ کو بتایا مسئلہ کے عالی حضرت ہی وہ ہے مسئلہ کے عالی حضرت وہ جیند ہے وہ ہمیں سلسلہ قاضریہ سے جڑتاwichہ اور ابھی مجھے بتایا گیا کہ کچھ اس علاقے میں کچھ ایسے بھی لوگ موضوع ہیں کہ سرکار امیر مہاد کی شاہن میں غستاخی کیا کرتے ہیں امیر مہاد کی شاہن میں غستاخی کیا کرتے ہیں پہلے تو آپ دیکھیں غستاخی کرنے سے پہلے کہ کس کی غستاخی کر رہی ہے میں کچھ اور بات نہیں کروں کہ نام سے آپ سوچیں امیر معاویہ ایک امیر کی برائی ایک امیر کی غستاخی اور یہ غستاخی کو اس پردر بڑھ گئی کہ اجویر مولیہ کی سرنبی پر کچھ بڑھا مار سے کیا وہ ایسے سید جو بیٹی دے کر کے سید بن رہے ہیں ہم اپنے پاک کے شیرے دکھا کر بھی سید بن رہے ہیں تو ہم سید ہیں ہم سیدوں اور بھگر ہیں لیکن کچھ ایسے سرکر ہے جو اپنی بیٹی کو سیدوں کے خانداز میں دے کر کے اپنے نام کے آگے سرکر کر رہے ہیں اور اس قدر ان کی غستاخیہ پڑھ گئی ہے کہ وہ سرکار امیر معاویہ کی شان میں غستاخی کیا گئی ہے تو آپ ایک بات بتا دوں کہ تم نے امیر معاویہ کے شان میں غستاخی کر لی مجھے ایک بات پر آؤ غستاخی کر کے تم اتنا کہتے ہو کہ ہم علی والے ہیں جو علی والا ہوگا وہی امیر معاویہ والا ہوگا جو امیر معاویہ والا ہوگا وہی علی والا ہوگا اور اور عجمیر معاویہ کی سرکر پر ایک دھوڑ لٹکا دیا گیا ہے کیونکہ کہ وہاں پر سلامِ رضا پرنا منا ہے میں کہتا ہوں کہ ہم سننی ہم بھرے لی عجمیر تو جائیں گے ہی جائیں گے اور وہی کھڑے ہو کر مصطفیٰ جانے امت میں سلام بھی کہیں گے اور کہیں گے کہ مصطفیٰ جانے آج مستے لاکھوں سلام سلامِ قسمِ ہدایت میں لاکھوں سلام سلامِ طبیر تارے رسالت جسمِ دیت ملازم نبی اور نامِ رایہ حضرت کیونکہ میرے امام جو عشق و محبت کے وہ امام ہے کی جن کے لیے ہی تو ہم سننی پڑتے ہیں کی ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ دال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام اور سیدی تاجِ شریعت پہ لاکھوں سلام سیدی تاجِ شریعت پہ لاکھوں سلام تو آپ سننیں برینی سننیں ضرور اجبیرِ معلنہ تشریف لے جائے یہ برینی شریف سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا بلکہ ان رافضیوں کی ایک چال تھی کہ برینی کو بدرام کر دیا جائے لیکن یاد رکھیں یہ وہ برینی ہے یہ وہ مرکز ہے جسے کوئی اور نہیں سنکارِ غوثِ آزم چلا رہے ہیں ارے تم کیا بدنام کروگے تم کیا بدنام کروگے میرے آلہ حضرت کے مسلک کو یہ وہ مسلک ہے جو قادری، نقشبندی، سحروردی، جشتی جب یہ ہر ایک جمع ہو جاتی ہے اس کے جمع کو تو ہی کہتے ہیں مسلکِ آلہ حضرت تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ مسلکِ آلہ حضرت پہ قائم رکھیں اور حضرت تعالی شریعہ کے حکموں پر عمل کرنے کے توفیق نہ فرمائے اور آج کی اس محفل کا آپ کا یہ ایک آخری پیغام ہے جسے میں دے کر جا رہا ہوں کہ یہ جو شعر ہے کہ حضرت تعالی شریعہ فرماتے ہیں کہ سلحہ قلی نبی کا نہیں سننیوں جب اتنا ہو گیا تو ایک اور سہیں سلحہ قلی نبی کا نہیں سننیوں تو یہ سلحہ قلی جن کے بارے میں میں نے اتنا بتا دیا اب ان سلحہ قلیوں سے آپ کوئی بھی واسطہ نہیں رکھیں گے کون کون نہیں رکھے گا سلحہ قلیوں سے واسطہ کچھ لوگ رکھے نہ لگتا ہے نہیں رکھے نہیں ماشا ماشا تو یہ سلحہ قلی یہ سلحہ قلیوں سے جو سلحیت کا آج اقصال ہو رہا ہے یہ ایسا ہی سلحہ قلیوں سے ہو گا ہے اور اور ان سلحہ قلیوں سے ڈننے کے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سلحہ قلی ہمارا بھگار بھی نہیں پائیں گے کیونکہ ہمارا مرکز ہمارا مرکز قیامت تک برینی ہی رہے گا اور ہم ہمیشہ آلہ حضرت کی آل سے ہم جو سکت ہوگا جو سچے سکت ہوگا وہ ہمیشہ آلہ حضرت کی آلہ حضرت سے محبت کرتا نظر آئے گا اور محمد تعالی شریعہ کے حکموں پر عمل کرتا نظر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ مسئل کے آلہ حضرت پر قائم رکھے ہمیں پانچوں پر کی نمازیں پڑھنے کی توفیق نہ فرمائے اور میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میرا آلہ آگری بار ہوگا کی نہیں ہوگا لیکن میں آپ سے ایک وعدہ لے رہا ہوں یہ وعدہ یہ ہے یہ نوجوانہ اہل سنت کی جیئے کمیٹی ہے انہوں نے اتنا انڈا کام کیا ہے میری یہ دعا ہے اس خادم کی اس فقیر کی یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کے سجانے والے کو اس محفل میں آنے والے کو جل سے جل جل سے جل حرمین شریفیں اور مدینہ پاک کی زیارت نصیر فرمائیں اور بغداد مواللہ کی سرزمین کی بھی زیارت نصیر فرمائیں لیکن اس زیارت سے قبل ایک وعدہ ہے کہ میں کچھ یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کچھ نوجوانہ اہل سنت ہے کہ جن کے چہرے پر جن کے چہرے پر سنتِ رسول اس قدر اُبھر رہا ہے کہ جن کے طرف اگر میری نظر پڑ رہی ہے تم من کر رہا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھتے جائے اور ان سے محبت کرتے جائے تو اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے میری یہ دعا ہے اور میری یہ گزارش ہے کہ جو حضرات اپنے چہرے پر اپنے چہرے پر سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سنت ہے اگر اسے نہیں سجائے ہیں تو اسے سجالیں یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے اور آپ کے جانے کا کوئی پتہ نہیں ہے نہ جانے کب جانا پڑ جائے لیکن جب قبر میں جب جانا ہے تو ہم شنیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ قبر میں جانا تو ایک بہانہ ہے وہاں جا کر سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کرنا ہے اور سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیدار اسی کو کرائیں گے کہ جس کے چہرے پر داریاں ہوگی سنتِ رسول ہوگی اور جس کے چہرے پر نہیں ہوگی اس کے طرف سے میرے آقا رخ مور لیں گے تو جو میرے آقا کی دیدار کرنا چاہتا ہے وہ حضرات اپنے چہرے پر داریاں سجا لیں کون کون حضرات اپنے چہرے پر داریاں سجانا چاہتا ہے ماشاہ شاہ صلحہ سب سجائیں گے سب سجائیں گے میں یہاں پر اپنی جو حضرات ہیں میں ایک مرویر بھائی کو جانتا ہوں جو کی عمائی میں رہتے ہیں لیکن یہاں کے علی بھائی بھی ایک ہے اور جو بھی حضرات ہیں میں ان سے پوچھوں گا آج سے کچھ دن بعد میں ضرور پوچھوں گا نہیں ہوگا تو دیکھنے بھی آؤں گا کہ آپ کی چہرے پر ہے کہ نہیں یہ میرے لیے نہ سجائے آپ سرکارِ دعال صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سجائے اور اپنے اکابلین کو دیکھیں کہ کوئی بھی بھزرگ کوئی بھی انکار کے ولی ان کے چہرے پر داری تھی کی نہیں تھی اگر آپ دیکھیں اور اگر آپ کو سمجھ میں آ جائیں تو اپنے چہرے پر سجائے اور کوئی ایسا نواز نہیں آ جائے جس کے چہرے پر داری نہ ہو اور نواز پڑھائے اور تالی بچائے تو اس سے سو میٹر کی دوری بنا لے تو اگر آپ لگا بھی دیجئے گا میری طرف سے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ مسلکِ عالی حضرت میں قائم رکھیں ہمیں ہمیشہ حضورِ تاج و شریعہ کے حقوں پر عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جانشین حضورِ تاج و شریعہ آئے کے اہلِ سندق حضور سے کدی اسچد ازارخان صاحب تبلہ مردز اللہ اللہ ناری کی عمر میں بے پناہ پر کبھی عطا فرمائیں بے پناہ پر کبھی عطا فرمائیں مجھ سے بھولتے ہوئے شریعہ اعتبار سے اگر کوئی لپی ہوئی تو میں تبا کرتا ہوا صرف اللہ ربی لکلی ربی و عطا فرمائیں باہت اللہ اللہ علیہ وسلم و رحمت اللہ تعالی